اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ سے ایک بڑی ہی اچھی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور وہ ہے فرنچ فرائز کی فرنچ فرائز کو کس طرح سے کرسپی اور مزیدار سے بنایا جا سکتا ہے وہ سب ٹرپس این ٹرکس اس میں موجود ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے چار عدد آلو لیے ہیں ان کو میں نے پیل آف کر لیا ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو اپنی پسند سے جس طرح سے ہمارے گھر میں کھائے جاتی ہے نہ بہت پتلی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ ویجز ٹائپ ہوتی ہے بس اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ کو اگر فرنچ فرائز پتلی پتلی اور باریک پسند ہیں آپ اس کو اپنی چوائس کے حساب سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی ساری فرائز کو کٹ کر لیں تو آپ اس کو کسی بڑے بول میں پانی میں تھنڈے پانی میں ڈال کے رکھ دیں پریفرابلی آپ نے اس کو تھنڈے پانی میں ڈال کے رکھنا ہے اور پھر آپ اس کو ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے بچوں کو صبح سکول میں فرنچ فرائز دینے ہیں بنا کر لنچ میں دینے ہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی بھگو سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اس کو بھگویں گے اتنا زیادہ آپ کی فرنچ فرائز جب آپ نے فرنچ فرائز بنانے ہوں اور اس ٹائم آپ اس کو سٹرین کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے کسی بھی ساف کپڑے سے آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں اس کا مین انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے اور وہ ہے آل پرپس فلور میدہ جس کو کہتے ہیں اور آپ نے اس کو اس طرح سے سپرنکل کرنا ہے کہ یہ ساری فرائز اس میں کور ہو جائیں اندازے سے آپ نے ڈالنا ہے تقریباً آدھا کپ آپ کا یوز ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اسی میں کون فلور ڈال دینا ہے دو چمچ بھر کے اور سالٹ اور ریڈ پیپر یا پیپرکا آپ کی جو بھی چوئس ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ ساری فرائز اس پورے مکسٹر میں کور ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے پین لینا ہے اس میں اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور یہ فرائز آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور بہت زیادہ آپ نے اپنی کراہی یا پین کو نہیں بھر لینا اگر آپ کے فرائز زیادہ ہیں تو آپ اس کو باری باری کر کے بنائیں پھر آپ کے فرائز زیادہ اچھے بنیں گے اور فلیم آپ نے اس میں ہائی ہی رکھنی ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزیدار اور زبردست سے فرائز ہمارے بن کے ریڈی ہوئے ہیں پھر جب آپ کی فرائز ریڈی ہو جائیں تو اس کو چارٹ مسالہ سے سپنگل کریں اور اس کو مکس کریں اور انجوئے کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں پھر آنگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ